ناظرین اود کے درخت کی لکڑی سونے سے زیادہ مہنگی کیوں ہے؟ اس کی کاش کن ممالک میں ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان میں بھی اود کے درخت کو اگایا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو فراہم کرتے ہیں اود کا درخت جسے اگر وڈ بھی کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کے اندر آج بھی اس کے ٹکڑوں کو سلگا کر اس کی دھونی دی جاتی ہے ناظرین اس درخت کے اندر ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو درخت کو خاک سے لاکھ کا کر دیتی ہے گلاف کعبہ اور حجر اسوت کو خالص اود کا تیل لگایا جاتا ہے بین الاقوامی مارکٹ میں ایک کلو امدہ اود کی لکڑی کی قیمت تیس ہزار ڈالر یعنی اٹھالیس لاکھ روپے پاکستانی بنتی ہے ناظرین ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اود کے درخت کو آسانی سے اگایا جا سکتا ہے اس کے جو کارش کے مہنے ہیں وہ فروری سے رلے کر ایپرل تک ہیں اور اس کا بیج کس طرح حاصل کرتے ہیں وہ بھی آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاتے ہیں اود اس وقت دنیا کی قیمتی ترین لکڑی ہے جس سے دنیا کا سب سے مہنگا ترین پرفیوم تیار کیا جاتا ہے اود کی لکڑی ایک خاص قسم کے صدا بہار درخت ایکولیریا سے حاصل کی جاتی ہے جو صرف جنوب مشرقی ایشیا کے چند مخصوص ممالک میں پایا جاتا ہے اس کی لکڑی میں ایک خاص قسم کا گوند پایا جاتا ہے جس کے سلگنے سے کشبو آتی ہے ایکولیریا کے ہر درخت میں اود نہیں ہوتا لیکن خدا کی شان دیکھئے کہ جس درخت میں بیماری یسے ہم پھپونڈی کہتے ہیں وہ لگ جاتی ہے اور درخت اس سے متاثر ہو جاتا ہے اس میں اود پیدا ہو جاتا ہے عام اود کے درخت میں کسی بھی قسم کی کشبو نہیں ہوتی لیکن درخت میں پھپونڈی سے متاثر ہونے کے بعد اس میں سرکھی مائل گوند پیدا ہو جاتا ہے جسے اود یا اگر کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے سلگایا جاتا ہے اور دھونی دی جاتی ہے عرب حضرات اود کی دھونی کے انتہائی شکین ہیں اور اود کی دھونی لینا ان کی تہذیب اور روایت میں شامل ہو چکا ہے ناظرین اس کے درخت پر پپیتے نما پھل بھی گوچھوں کی صورت میں لگتا ہے جس کے اندر اگر وڈ کے درخت کے بیج ہوتے ہیں اود کی لکڑی سے جو تیل نکلتا ہے اس سے اتر اور پرفیومز وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں جو دنیا کے سب سے مہنگی ترین پرفیوم مانے جاتے ہیں کیونکہ یہ اگر جس کی لکڑی سے تیار کیے جاتے ہیں وہ سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہے اس کے پانچ میلی لیٹر آئل کی قیمت تقریباً چار سو ڈالر عالمی مالکیٹ میں ہے دنیا میں اود کا سب سے زیادہ استعمال عرب ممالک اور مشرقی وسطہ میں کیا جاتا ہے اود کے درخت انڈونیشیا، ملیشیا، مینوار، امریکہ اور سری لنکا میں کافی کسر سے پائے جاتے ہیں دن با دن اس کی بڑھتی ہوئی طلب کی وجہ سے اس درخت کی کٹائی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس درخت کا فیوچر خطرے میں پڑ چکا ہے یہ بات قابل گور ہے کہ ایکول ایریا کے ہر درخت پر اود مجود نہیں ہوتا با مشکل دو فیصد درختوں میں اود دسیاب ہوتا ہے اود کی لکڑی کے جنگلات میں ہر دس میں سے ایک درخت پر یہ نیاب جہور ملتا ہے اسی وجہ سے لوگ اسے بڑی تداد میں کارتے ہیں تاکہ اود کو حاصل کیا جا سکے مگر اس کی ریشو بہت زیادہ کم ہے جس کی وجہ سے اود کے درختوں کی کٹائی میں اضافہ ہو رہا ہے اود کے درخت کی لکڑی میں بیرونی طور پر ایسی کوئی شناکت نہیں ہوتی جس سے پتہ چل سکے کہ اس میں اود مجود ہوگا کے نہیں اگر کچھ معمولی سی علامت مل بھی جائے تو اس درخت کو کٹے بغیر یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس میں اود کتنی مقدار میں مجود ہے یہی وجہ ہے کہ اود کو کافی میڑی مقدار میں کٹا جا رہا ہے ناظرین اس کی کاشت پاکستان میں آسانی سے ہو سکتی ہے ماہرین اور کسان بھائیوں کو چاہیے کہ اس کے بیج کو مگوا کر اس کی کاشت کی ٹرائی ضرور کریں ناظرین مزید انفارمیٹی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی